جو امت کے حق تھے حضورﷺ نے وہ ادا کیے لیکن امت کے ذمہ جو حقوق تھے پیغمبر کے لیے آج امت نے سوچنا ہے کہ امت نے کیا وہ حقوق پورے کیے جس طرح طائف کے بازاروں سے لے کے مکہ کی گلیوں تک عذیتیں صحیح تکلیفیں گوارا کی مقاومتیں مخالفتیں نکتہ چینیوں کے طوفان ناموافق حالات کے جکڑ عذیتیں کسے ہوئے آوازیں کیا کچھ نہیں تھا ذرا پلٹ کے مکہ کی تاریخ تو دیکھو حضرت سمیہ کے بدن میں اترتا ہوا خنجر تو دیکھو حضرت یاسر کو تڑپ کے جان دیتے ہوئے تو دیکھو اور پھر دیکھو کہ میرے اور آپ کے آقا مولا کس طرح سے عظم و سبات کے ساتھ کس طرح تندہی کے ساتھ کس طرح اللہ کے پیغام کے بلاک کے لیے کوشن رہے گھر میں فاکت ہے کئی کے دن تک چولہ نہیں جلا لیکن تبلیغ کے تسلسل میں فرق نہیں آیا اور پھر تبلیغی عمل کو کسی غرص سے بھی ملوث نہیں ہونے دیا لا اسعالکم علیہِ عجرہ اس پہ شاید عادل ہے قیامت تک اپنی نسل کے لیے صدقہ بھی حرام کر دیا زکاة بھی حرام کر دی کہ میری نسل بھی تم سے کچھ نہیں لے گی میں محض اللہ کی رضا کے لیے تم تک پیغام حق کا ابلاغ کیا ہے جو حق تھا حضور کے ذمہ امت کا اس کو ادا کیا اب امت کے ذمہ جو حق ہیں ذرا امت ایک لمحے کے لیے سوچے کہ وہ حق ادا کیا سب سے پہلا حق جو امت کے ذمہ آئد ہوتا ہے وہ ہے ایمان بررسول نبی پر ایمان لانا ایمان لانے کا مطلب کیا ہے تسلیم کردن گردن نہادن سر تسلیم خم کر دینا یہ ہے ایمان اپنی خواہش ترک کر کے جس کو مان لیا ہے اس کے لیے گردن جھکا دینا تیرے ہندیاں سندیاں محبوبہ میں کافر ہوں جی میں ہوں دوسرا تقاضہ اتباع ہے اور وہ ایمان کا تقاضہ بھی ہے رسول کو ماننے کا مطلب یہ ہے کہ رسول کی مانی بھی جائے یہ کیا ماننا ہوا کہ خواہش اپنی ہوئی ساری زندگی اپنی مرضی کے مطابق گزاری شادی بھی ساری اپنی مرضی کے مطابق ساری رسم ہندو آنا کی صرف اجاب اور قبول پھیرے نہیں لگوائے وہاں کہا چلو یہاں ہم دین کا ٹچ دے دیتے ہیں وہاں چلو تدفین کا مرحل آیا تو جلاتے نہیں ہیں کفن پینا دیتے ہیں اور تدفین کر دیتے ہیں چونکہ ہم مسلمان ہوتے ہیں فیکٹری کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے وہ سارا بینک سے لیمٹے چل رہے ہیں وہ سارا جو ہے وہ اللہ سے اعلان جنگ ہے اور باہر نمائش کے لیے دسترخان لگایا ہوا ہے کہ ہم غریبوں کو کھانا کھلا رہے ہیں یہ دھوکہ تم اپنے ساتھ کر رہے ہو رب کے ساتھ نہیں کر سکتے یہاں سر سے لے کر پون تک آنا ہوگا آدھا تیتر آدھا بٹیر نہیں چل سکتا تو نبی کی اطاعت پھر اس میں کیا کیوں کیسے کیسے ممکن ہے جب مان لیا تو پھر مان لیا اللہ حکمت سمجھ میں آگے تو اچھی بات ہے نہیں سمجھ میں آئی تو پھر بھی حکیم کا عمل حکمت سے خالی نہیں ہوتا جو حکیم نے کہا اس کے پیچھے کوئی حکمت ہوگی وہ تمہاری نظر میں ابھی نہیں آئی کچھ وقت بعد آجے گی نہ بھی آئے تو کوئی فرق نہیں پھر ایمان بلغیب کس کو کہتے ہیں تو اللہ اس کے رسول کی مان لینا کہ بس ہمارے ذمہ ان کا حق ہے ان کی ماننا ہمارا حق ہے اطاعت ہمارا حق ہے تو بس یہ کافی ہے اب صحابہ کی زندگیاں دیکھ لی جو نے حکمت نہیں پوچھی حضور خطبہ دے رہے ہیں اور فرمائے لوگوں بیٹھ جو یہ بہا رش ہو رہا ہے نا سامنے تو فرمائے بیٹھ جاؤ حضور کی آواز بلند تھی بنو غنم میں صحابی آ رہے تھے وہ وہیں بیٹھ گئے اللہ اکبر کسی نے کہا تم یہاں بیٹھے ہو کہا حضور نے کہہ دیا اور بیٹھ گئے اللہ اکبر تو یہ ہے اطاعت یہ ہے فرما برداری یہ ہے زندگی کا جمال